سپریم کورٹ کے ہدایت اورنج لین منصوبہ جلد مقمل کرنے کا کام شروع روٹ پر جاری تعمیراتی کام کی مانیٹرنگ کا فیصلہ اورنج لائن ٹرین کے روٹ اور سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہوں گے الڈی اے ٹیپا اور سیف سٹی آتھارٹی حکام کی جلاس میں باہمی مشاورت کیمروں کے تنصیب کے حوالے سے فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری کا کام شروع نئی بھرتیوں پر پابندی لگ گئی پنجاب کے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر پابندی آئیت جاری پروجیکٹس اور دیگر یونٹس میں بھی بھرتی کا عمل روک دیا گیا محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی پنجاب نے پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھرے لو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تنتالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت پیسلا واپس لے شہریوں کی اپیل بجھلی کے بعد گیس بھی مہنگی آٹا بروائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے بروائلر سترہ روپے فی کلو مہنگا قیمت ایک سو پچپن روپے تک جا پہنچی ٹیمارٹر اسی روپے اور لیمو کی ڈبل سینچری سمارٹ فونز اور سیگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سی سی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سوہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے ایسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں سی این جی ایسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندران روپے فی ہی لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی سٹیشنز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیئرمن سی این جی ایسوسییشن غیاس پر آچھا حکومت کی ناکام پولیسی کا خومیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع نونلی کی سلمہ سادیا تیمور نے قرارداد جمع کرائی حکومت سے گندم کی سپلائی بحال کرنے اور آٹھے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید کی ملاقات پاک برطانیہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ملاقات میں سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان ڈاکٹر یاسمین راشد راجہ بشارت سمیت دیگر وزران بھی موجود وزیر اعلیٰ پنجاب بولے برطانیہ کے ساتھ تعلیم صحت سمیت دیگر شعبوں میں مل کر کام کریں گے نئے پاکستان کی بنیاد عمران خان نے رکھتی ہے ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی گوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے عرازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباز کی رہائشگاہ کے باہر قائم رکاوٹے ہٹائی جائیں ہائی کورٹ کا حکم آئی جی پنجاب اور سی سی پی او سے عمل درامت کی ریپورٹ پچیس ستمبر تک طلب کر لی پی آئی اے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ایر ہوسٹرز کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر خائد فریحہ مختار کو دوہزار پندرہ میں کرنسی اور موبائل پون سمگل کرنے پر مات کل کیا گیا تھا موڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کار روائی موٹر سائیکل اور کار چوری میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اچارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا اور سبائی وزیر سہت کی سبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیلینوں کی ہدایت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت مہک میں پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا اجلاس صبح بھر کے بی ایچو یوز کی کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی